بلدیاتی نظام میں تبدیلی لیگی بلدیاتی نمائندے کھلاڑی بن گئے یو سی دو سو سنٹالیس کے جیرمین بشارہ چودری پی ٹی آئے میں شامل ہو گئے ممکنہ سموک کے پیشن ازار سیڈی ٹرافک پولیس بھی متحر رہے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کے لیے اینٹی سموک یونٹ کائن، ٹرافک پولیس اور میکمہ محلیات کی مشترکہ ٹی میں تشکیل دے دی گئیں لاہور ٹیکس بار کا تنقوادار طبقے کے گوشتوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کا مطالبہ صدر لاہور ٹیکس بار مانم سلطان نے چیرمین ایف بی آر کو خط لکھ دیا سانہی مورل ٹاؤن پر حکومت کا بڑا ایکشن، وزیراعاصم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب کو ٹیلی فون سانہی مورل ٹاؤن میں ملاویس افسران کو فوری عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا مہنگائی کے بھاور میں بھسے غریب آتنی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری اسی روپے مہنگی کر دی سیمنٹ بیک کے قیمت پانچ سو بیس روپے سے بڑھا کر چھے سو روپے مقرر سیمنٹ ڈیلرز ایسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا بڑھتی مہنگائی میں میک میک سائز بھی عوام پر مزید ٹیکس کا بوچھ ڈاہنے کے لیے تیار پنجاب نے پراپورٹی ٹیکس میں دس فیصد اضافہ کرنے پر گوھر موٹر سائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری میک میک سائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی شہر میں ٹرافک کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر فنکار بھی پریشان چار دن سے ٹرافک مسائل سے دو چار ہیں پولیس عوامی خدمت کی بجائے خاموش تماشائی پنی ہوئی ادھاکارہ سمینہ پیرزادہ کا ٹوٹر احتجاج اڈیالہ جیل میں لیگی رہنماؤں کی فوٹو سیشن کا معاملہ معتل ہونے والے جیل افسران کے بیانات کا لمبن حکومت کا آئی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلین بیک کو بھی ہٹانے پر پور اینٹی وہیکل کار لفٹنگ سٹاف کی بڑی کاروائیاں لاہوری کارچور گینگ کے چار اشتہاری ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ ترہاسی لاہ کرپے مالیت کی بیس گاڑیاں برامر ایس پی اینٹی کار لفٹنگ آتف حیات کی پریس کانفرنس پنجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی کا شہریوں کی سہولت کے لیے ایک اور اگزام کانون گوئی کی سطح پر اراثی ریکارڈ سینٹرز کا قیام کا فیصلہ پہلے مرحلے میں ایک سو دو کانون گوئی میں اراثی ریکارڈ سینٹرز قائم کیے جائیں گے جماعت اسلامی کے شعبہ قواتین کے زیرے تمام فلیٹیز ہوتیل میں حجاب کانفرنس گوئن پنجاب کے اہلیہ سمیت مذہبی سکولرز اور قواتین کی بڑی تعداد میں شرکت شرکہ نے عورت کی حفاظت کے لیے حجاب کو لاسم قرار دے دیا مقررین کا مغربی تہزید کی بجائے اسلامی اقتدار کے فروغ پر زور ایکسپو سینٹر میں تین دوزہ پولپری ایکسپو کا آکاس ملکی اور بینولاقوامی کمپنیز کے دو سو سیزائید سٹالز لگائے گئے سبائی وزیر حسنین بہادر دریشت نے افتتہ کیا بولے پاکستان میں پولپری انڈسٹری دن با دن ترقی کر رہی ہے ورلڈ باڈی بیلڈنگ اینڈ فیزیکل سپورٹ چیمپینشپ پاکستان باڈی بیلڈنگ فنڈریشن کے کھلاڑیوں کے ناف مانک لیے گئے چیمپینشپ دسمبر میں گیارہ سے سترہ دسمبر تک تھائیلینڈ میں ہوگی اور کومی ویمن کرکی ٹیم کل راہ تورہ بغدادش کے لیے روانہ ہوگی کومی ٹیم یکم سے لے کر چھے اکتوبر تک چار ٹی ٹونٹی ماتس کھیلے گی کپتان جویلیا بدود جیت کے لیے پرازی کہتی ہیں خواتین کرکیٹر کے لیے کرکیٹ فرنٹ فٹ کی گیم ہے